اچھا ہنر مسیبت میں کام آتا ہے چوروں کا گروہ سلطان محمد غزنوی اکثر رات کو بھیز بدل کر اپنی ریایہ کے حال و آوال سے باقبر رہتا اور ان کی تکالیف دور کرتا ایک رات حصب عادت ریایہ کا حال معلوم کرنے کے لیے باشا سلامت بھیز بدل کر محل سے نکلے گشت کرتے ہوئے ایک ویرانی سے گزرے وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا دعا سلام کے بعد پوچھا تم لوگ کون ہو رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو انہوں نے جواب دی ہم چور ہیں اور اب یہ بتا تم کون ہو سلطان نے کہا بس میں بھی تمہیں میں سے ہوں یہ سن کے وہ خوش ہوئے اور خوش آمدیت کہا وہ آپس میں اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے پہلے نے کہا میرے کانوں میں یہ کمال حاصل ہے کہ رات کو جب کتہ بھوگتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے سب نے سن کر کہا بھائی بھا یہ تو بڑے کمال کی بات ہے دوسرے کہنے لگے دوسرا کہنے لگا میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسے ہی کیوں نہ گھب اندھیرہ ہو میں جس کسی کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچال لیتا ہوں تیسرے نے کہا میرے بازو میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں لقب لگا لیتا ہوں چوتے نے کہا میں سن کر بتا دیتا ہوں کہ غزانہ کی جگہ دبا ہوا ہے پانچویں کہنے لگا میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اوچے سے اوچی جگہ پر کومن دیکھ سکتا ہوں پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھ کر کہا ہاں بھائی اب تو بھی بتا تجھ میں کیا کمال ہے سلطان نے جواب دیا یارو میرا کیا پوچھتے ہو اللہ کی مہربانی سے میری داڑی میں خاص وصف ہے وہ مجرموں کو قیس سے رہا کرا دیتی ہے یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے اس وقت اگر میں داڑی ہلا دوں تو انہیں بائزد رہا کر دیا جاتا ہے ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کے خوشی سے نعرہ لگایا تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے آج سے تو ہمارا سردار ہے اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں اس کے بعد چوری کا پروگرام تیہ کیا اور پھر چر پڑے بادشاہ کے محل کی جانب سے بادشاہ کے محل کی جانب نکلے کتے کی بھوک کی آواز آئی جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کے دعویٰ کرتا تھا حراسہ ہو کے دبی زبان میں بولا غضب ہو گیا یہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہیں یہ سن کر دوسرا چور ہس پڑا بولا ابے تجھے کیا ہو گیا ہے بادشاہ کا یہاں کیا کام وہ اس وقت محل میں اپنے آرام دے بستر پر خرارٹے لے رہا ہوگا اتنے میں دوسرے چور نے کہا راہی غضانہ قریبی آ گیا ہے اور بس اب تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو کمن پھیکنے والے نے محل کی چھت پر کمن پھیکی پھر وہ سب آہستہ آہستہ کمن کے ذریعے محل کی چھت پر جہاں پہنچے نقب زنی نقب زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شائی غضانہ موجود تھا جس کے جو ہاتھ لگا جی بھر کا سمیٹا اشرفیاں ہیرے جوہرات سونی چاندی کے برطن وہاں سے نکال کے سارا مال ایک محفوظ جگہ پہ چھپا دیا اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کے بیٹھ گئے سلطان موقع پا کر وہاں سے کھسک آیا دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس جائے پتہ جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا سپاہی دوڑے گئے اور سب چوروں کو آن انفانن گرفتار کر لیا جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خوش تنکے کی طرح کعپ رہتے ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریخی میں کسی کو پہچان کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پہ پڑی تو اس نے ہاتھ بند کا عرض کیا ہم سب تو اپنا اپنا کمال دکھا چکے ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا بے شک ہمارا ہر کمال بدبقتی اور آفت ہی دھاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بند گئے جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کیلئے کھڑا ہے ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتے اے ہمارے رات کے ساتھی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں اب آپ اپنی داڑی ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے سلطان محمود کو اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اس نے اپنی گردن ہلا کا حکم دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے درچہ ہکایت ہے اچھا ہنر مسیبت میں کام آتا ہے جبکہ برا ہنر ایسے وقت خجور کی بٹی ہوئی رسی کی مانن ثابت ہوتا ہے